بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقاس علی آج جو میں ریسپی لے کے آئے ہوں یہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے یوٹیوبر نے یہ بنائی یوٹیوب پہ تو بنانا جو ہے بہت آسان سا طریقہ ہے لیکن میں نے سب سے الگ طریقہ ازمایا ہے تو یہ طریقہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو آپ نے جو ہے نا ٹرائی بھی کرنا ہے یہ ریسپی جو ہے جسم کے لیے صحت کے لیے کافی اچھی چیز ہے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے بڑوں کے لیے سب ہی لوگ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک کیلہ جو ہے ہم نے اس طرح سے کار لینا ہے تو باری باری کار لیں اس کے بعد ہم نے ایک انڈا جو ہے نا اس طرح سے اوپر توڑ دیں اس کے کیلے کے اوپر تو اس کے بعد ہم نے اس میں نا تین چمچ چینی کے ڈالنے ہیں یعنی ایک کیلہ بڑے سائز کا ہے اگر چھوٹے سائز کیوں تو دو کار لیں تین چمچ کے برابر ہم نے چینی ڈال دینی ہے تو اس کے بعد ڈیڑھ سو ایمیل جو ہے نا ہم اس میں ڈالیں گے دود ڈیڑھ سو ایمیل دود ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے نا مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر میش کر لیں کانٹے دار چمچ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بلینڈر ہے آپ کے پاس تو اس کو بلینڈ کر لیں وہ سب سے بہتر رہے گا تو بلینڈر کرتے ہیں آپ کے سامنے جگ لیا ہے میں نے جگ میں یہ جو ہے نا سارا بیٹر جو ہم نے ڈال دینا ہے اس طرح سے تو اس کو جو ہے نا ہم نے کرنا ہے بلینڈر ایک اس میں جائے گی بریڈ سلائس یہ کوئی بھی نہیں ڈالتا اس میں ایک بریڈ سلائس ڈالنے سے کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں اس طرح سے پیالے میں نکال لیں بول میں نکال لیں اس طرح سے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ونیلہ شگر جو ہے نا اس میں ہم نے ڈالنی ہے ونیلہ شگر آپ نے یا ونیلہ ایسنس ہو وہ ڈالیں تو بڑے بول میں ڈالیں گے بول چھوٹا ہے تو تھوڑی سی ونیلہ شگر یہ والی تو اس کے بعد بیکنگ پاورڈر جو ہے ایک چمت چھوٹے والا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے بھر کے تو اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تو تقریباً پانچ چمچ جو ہے نا میدے کے لینے ہیں یہاں پر پانچ چمچ بڑے بھر کے تو اس میں میں نے نا دو چمچ آٹا بھی مکس کیا ہے میدے میں یعنی جو جس آٹے سے ہم روٹی پکاتے ہیں نا وہ والا آٹا دو چمچ آٹا جائے گا اس میں تو اس میں فائبر کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جائے گی بہت زیادہ پروٹین تو پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور اگر آپ آٹا جو ہے گندم کا ڈال دیں گے تو اس کا جو ہے نا سمجھ لیں گے رچنس اور بہت ہی اس کا فائدہ بڑھ جائے گا اس طرح سے ہم نے پین میں تھوڑا آئل ڈال کے اس طرح سے بیٹر کو ڈال دینا ہے دو تین چمچ بھر کے تو ہلکی آنچ پہ ڈالنا ہے اس طرح سے جو ہے نا پین کو پکڑ کر پھیلا دیں آہستہ آہستہ ہلکی آنچ سے تو اس کو اچھی طرح سے پھیلا کرنا تقریباً دو منٹ کے لئے ایک سائٹ سے پگنے دینا ہے کم سے کم دو منٹ اس کو ایک سائٹ سے ٹائم دینا ہے تو اس کے اوپر آپ کلونجی اور تل کا لازمی استعمال کریں کیونکہ یہ جتنی چیزیں میں نے استعمال کی ہیں نا یہ ساری ہی صحت کے لئے بہت ہی اچھی ہیں یہ کلونجی اور تل جو ہے اس طرح سے چھڑکاؤ کر دیں جب پراتھا ہمارا کچھا ہو بالکل بیٹر نرم ہو اس وقت آپ نے ڈال دینا ہے جلدی جلدی کیونکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر جم جائے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پراتھے کے بابلز بن گئے ہیں بریڈ سلائس ڈالنے سے بابل بڑے زبردست بنے ہیں تو پراتھے کو آپ نے اسی طرح سے پلٹنا ہے ہاتھ کی مدل سے جھٹکا دے کر تھوڑا ٹیڑا میڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چمچ سے اس کو ایسے کر دیں آپ چمچ سے بھی پلٹ سکتے ہیں چمچ سے زیادہ تر مجھ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن پہلی دفعہ جب پلٹنا ہے تو تھوڑا جھٹکا دے کر پین کو اس طرح سے پلٹ دیں اس کے بعد نہ ہلکا ہلکا دبائیں اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے نا تاکہ اندر تک پک جائے اس طرح حلاتے رہیں اور اسی طرح پین کی مدد سے اس کو پلٹتے رہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا ٹوٹے نہیں ابھی نہیں ٹوٹے گا ابھی آپ چمچ سے ہی بدلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو پلٹنا ہے تو آپ چمچ سے آرام سے پلٹ سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ جو ہے جو یہ نہیں ٹوٹے گا بلکل تو اس کو جو ہے نا آپ نے اس کی فائنل لوک مس نہیں کرنی اچھا اس کو جو ہے تقریباً چھے منٹ سات منٹ لگ جاتے ہیں پکتے پکتے کیونکہ ہلکی آنچ پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ سے کتنی زبردہ سلوک آئی ہے تو اس میں جو ہم نے آٹا گندم کا ڈالا ہے کیلہ ڈالا ہے انڈا ڈالا یقین کریں یہ ساری چیزیں ہی سہت کے لئے کافی اچھی ہیں تو یہ کوئی وزن نہیں بڑھاتی بلکل یہ سمجھ لیں کہ وزن کو کم کر دیتی ہیں یہ چیزیں بلکل ہلکا فلکا جو ناشتہ ہوتا ہے نا مسالے والے چیزوں سے جو وہ سمجھ لیں کہ وہ بیکار یہ بہت اچھی چیز ہے تو اس کو جو ہے نا تقریباً ابھی چھے منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے تو دو تین بار میں اور پلٹ دوں گا تو ابھی میں اس کو نکال دا ہوں پلٹ میں تو اس کو فائنل لک جو ہے اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ما شاء اللہ ابھی یہ اندر تک اچھی طرح سے پک گیا ہے بار سے کرسپی ہو گیا ہے جو بریڈ سلائس ہم نے ڈالی تھی نا اس وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی بھی ہو گیا ہے اس کی اندر ببل سے بن گئے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے دال کا دوسا بنتا ہے ویسے ہمارا جو ہے پراتھا بنائے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ماشاءاللہ اس کا رنگ شکل اور جب آپ کھائیں گے نا تو یقین کریں یقین کریں آپ بڑے سے بڑے ہوتل فائیو سٹار کا بھی ناشتہ بھول جائیں گے یقین کریں تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی دو سو اچھی لگی ہو تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اسی طرح کی اچھی اچھی اور نیو سٹائل میں نیو ٹیکنیک کی ریسپی جو ہے میں آپ سے شیئر کروں گا بالکل کسی کی کوپی یا کسی کی ایسی ویسی جو چیز ہے وہ نہیں ہوگی میرے چینل پر انشاءاللہ میری جو ریسپی ہوگی وہ سب سے ڈیفرنس ہوگی سب سے الگ ہوگی تو ملتے ہیں کھل ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ دوستو بہت ساری دعاوں کے ساتھ بہت سارا پیار اللہ حافظ فراتہ کھانا ہے تو آ جائیں